جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں نہیں ہیں آنکھیں انسان کے جسم میں تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہے ایک آنکھ کی ایک کان کی ایک دل کو اس لئے قرآن کریم میں ان تینوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے آنکھ کا بھی ذکر آئے گا کان کا بھی ذکر آئے گا دل کا بھی ذکر آئے گا اور یہ بھی ذکر آئے گا ان تینوں کے بارے میں سوال ہوگا کیونکہ آنکھیں یہ سمجھے کیمرہ ہے کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے نا جیسی کیمرے کی ریکارڈنگ ہوگی تو دکھائے گا بھی وہی کچھ جو کچھ ریکارڈنگ ہوگی یہ کیمرہ ہے اور کان ہمارے یہ مائک ہے مائک سے جو کچھ بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے جو کچھ بولا وہ ریکارڈ ہوا کان کے ذریعے جو بات اندر جائے گی وہ دل میں ریکارڈ ہوگی آگے دل کا کام ہے اگر آنکھ سے ریکارڈنگ صحیح کی ہے اگر ہم مثلا کوئی نافت تلاوت ذکر اللہ کے باتیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ریکارڈ کریں تو بعد میں سنائی کیا دے گا یہ چیزیں سنائی دیں گی جو ہم نے ریکارڈ کی کہ اور چیز سنائی دیں گی اور چیز تو نہیں سنائی دیں گی کچھ بھی کر لو اس مشین سے آباد وہی نکلنی ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے اور اگر کسی نے گانے ریکارڈ کی ہیں اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ریکارڈ کی ہیں تو اندر سے کیا نکلے گا وہی نکلے گا اب غور کرنا ہے میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ ہم اور ہماری اولاد ہمارے بچے ہماری نسل چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں چھوٹے بچوں کا تو بھی آگے ایک الگ معاملہ ہوا ایک لمبی تفصیل چلی جائے گی سب ہم دیکھیں ہماری آنکھیں کیا ریکارڈ کر رہی ہیں ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہیں ان آنکھوں سے نظر کیا آ رہا جو ریکارڈنگ ہو رہی نا آؤٹپٹ وہی ہوگا وہی باب میں نکلے گا پھر باب میں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آنکھوں کے ذریعے سے آنکھ کیمرہ ہے اس نے ریکارڈنگ کی فلم بنائی اور کان مائک ہے اس نے بھی ریکارڈنگ کی دونوں کی ریکارڈنگ کیا ہے اگر ریکارڈنگ اچھی ہے تو پھر یہ بچے ضرور اللہ تعالیٰ کا نیک پیارہ مفسر محدث مبلک مجاہد اللہ تعالیٰ پر جان دینے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لئے مرنے والا حضراتِ صحابہِ کرم پر جان لٹانے والا ہو اگر اس کی ریکارڈنگ دونوں طرف کی ٹھیک ہے لیکن یہ ریکارڈنگ ہی خراب ہو رہی ہے ایک مثال ریکارڈنگ ہی خراب ہو رہی ہے بچے چھوٹا بچہ یہ بڑوں کی بات تو آپ کیا کریں چھوٹے بچے کی ایک مثال عز کر دوں چھوٹا بچے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جو فطرت اگر ہم نے دیکھنی ہے ہماری فطرت کیا ہے ہماری فطرت اگر دیکھنی ہے فطرت کیا ہے فطرت بچے سے پرچھلتی ہے ہماری فطرت کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فطرت وہ خراب ہو گئی معاشرے میں رہ کر لیکن بچہ دنیا میں جیسے آیا اس کی فطرت دیکھو جو اس کی فطرت ہوگی وہ ہماری اصل فطرت ہے شریعت اسی پر رکھتی ہے ہمیں فطرت سے اٹھاتی نہیں بچہ رونے لگا اب کیا کریں ماں کے پاس خرصت نہیں پہلے تو ماں باقاعدہ گود میں لیتی تھی لوری سناتی تھی اللہ کا نام سناتی تھی قرآن پڑھ کے سناتی تھی سوری یاسیم یاد ہے وہ سناتی تھی اللہ 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 کی رٹ لگاتی تھی بہت ساروں نے دیکھو گا اور اب کیا کرتی ہے اب ٹائم ہی نہیں ہے کیوں ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ فیس بک سے اس کو فرصت نہیں سہیلیوں کا گروپ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ بات چی چل رہی ہے یہ یوٹیوب پر مدل نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی اہم جو ہے وہ ڈراما چلنے والا ہے کوئی فلم نکلنے والی بس فرصت نہیں ہے اس لئے اب بچے کو یہ نہیں سنانا بلکہ بچے کے پاس بھی موبائل لکھیں گے اور موبائل میں تون لگا دو یا موبائل میں گانا لگا دو وہ تون جس کے اوپر تونیز ہی ہوتی ہیں اللہ ما شاء اللہ وہ تون لگا دو اب ریکارڈنگ کیا ہو رہی ہے ہم نے سمجھے بچے جو بچے ہے بچے کی بات آپ کیوں کرتے ہو ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا بچے کے اندر ریکارڈنگ آپ نے کیا کہ تھوڑا بڑا ہونے دو اس کے بعد دیکھیں گے جو ریکارڈنگ کی ہے اب آؤٹپٹ کیا نکل رہا ہے اس کے بعد پھر بتانا ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نا فرما پھر بتانا یہ اللہ کے حکموں پر جان دینے والا ہے یہ نہیں ہے دیکھن اس کو کیا سنایا یہ سنایا یہ کیوں نہیں آیا دل میں کہ موبائل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ریکارڈ کر لیتے اور وہ قرآن کی تلاوت بچے کے پاس نکھا دیتے قرآن کی تلاوت سنتا ریکارڈنگ اچھی ہوتی نیند بھی بڑی اچھی آتی نیند اچھی آتی کہ قرآن سے میند نہیں آتی نیند آتی ہے تلاوی پڑھتے میں نیند آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی اور اگر قرآن پڑھنے بیٹھ جائے تو بھی جھٹکے لگتے ہیں نیند دیکھیں اس کا مطلب قرآن پڑھنے سے دل کو روح کو سکول ملتا ہے یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں مشاہدہ ہے ہر ایک کا خدا نہ خاصلہ خدا نہ خاصلہ گناہ کی مجلس میں بیٹھ جائے نیند ختم ہو جائے نیند نہیں آئے گی کیوں اس لئے نیند نہیں آئے گی کہ گناہ کی جگہ بیٹھنے سے روح پریشان ہو جاتی ہے پڑکنے لگتی ہے کہ ارے کیس گندی جدہ پر لے کر آ گیا تو مجھے کیا گندی چیزیں مجھے دکھا رہا ہے اس کو نیند نہیں آنے جیسے ہی اس کو دین کی طرف لاؤ گے قرآن پڑھنے کے لئے نیند آنا شکریہ میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں نیند آتی ہے اس لئے قرآن پڑھتے ہی نہیں چلو ختم کہا نہیں بات ہی ختم ہو گئے اس بچے کے پاس اگر قرآن کی تلاوت لگتی ایسی ماہیں موجود ہیں جنہوں نے اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا ایسا معمول بنایا بچے کے پیدا ہونے کے بعد اب بچے کا قرآن سے شغف اتنا ہے شوق اتنا ہے وہ قرآن جو لوگ سال دیر سال دو سال میں حفظ کرتے ہیں یہ بچہ چار ماہ کے اندر قرآن کا حفظ بن چکا ہے ایسی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں جاتے مدرسوں سے بوچیں جو پڑھاتے ہیں ان سے بوچیں پتہ چل جائے گا کیا ہوا اس بچے میں یہ یہ چیز کہاں سے آئی یہ چیز آئی اس جگہ سے یہ دنیا اس تستیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جب بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا دنیا کہتی ہے اگر آپ نے اس کو بہت سمجھدار بنانا ہے حساب میں تیز بنانا ہے تو اس کی ماں میت کی مشکل 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 حل کرے وہ اس کو حل کرنے کی وجہ سے اس کا بچے کا ذہن تیز ہوگا دنیا کہہ رہی ہے یہ دنیا کی بات مان کر لوگ اس پر چل رہے ہیں بہت سارے اس کے اوپر باتیں ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے بچہ پیدا ہوا اسلام کی فطرت پر اس کی اس فطرت کو باقی رکھو اگر آج ہم نے اس کے آنکھ کی کیمرے سے اور کان کے مائک سے اس کے امدر اچھی باتیں ڈالی انشاءاللہ کل یہ ہماری آنکھوں کے تھنڈک بنے گا انشاءاللہ اس سے ہمیں تقلیب نہیں ہو تمہارا بات لمبی ہو جائے گی کچھ اور باتیں بھی انز کرنی ہے قرآن کریم میں تین لکاتی ایجنڈہ دیا اس ایجنڈے کو اپنے اوپر لاغو کرنا ہے میں نے بھی ہم سب نے اپنے گھروں میں بھی اس کو کیا جائے خواتین سے بھی میری درخواست ہے خواتین خدا کے لئے اس بات کو سمجھیں اور تھوڑا سا اس طرح بانے کی کوشش کریں نوجوان لڑکو نوجوان لڑکیوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو ان فضول چیزوں کے اوپر ضائع نہ کرو ان کے اندر کچھ نہیں رکھا ان میں کچھ نہیں رکھا آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے لئے کیا پسند کیا آپ کے ماں باپ وہ زیادہ سمجھدار ہے وہ آپ کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے وہ دنیا دیکھے ہوئے ایسے لوگوں کو سامنے رکھو پھر آپ کے زندگی اچھی گزر سکتی ہے تو قرآن نے ایجنڈا کیا دیا فرمایا اُتْنُ مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِنِ الصَّلَاہِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُو تین لکاتی جنڈا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے اور ایسی چیز عطا فرمائی ہے اگر ہم کر لیں یہ بات میں پہلے بھی علف کر چکا اگر جن جن حضرات نے کی الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر کا محول بتایا اگر ہم کر لیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہمارا گھر جنت بن چکا ہے الحمدللہ قرآن نے دیا ہے ایسا نہیں کہ ہم کسی دلدل میں پھنس چکے ہیں اب کوئی رستہ نہیں مرو گئی نہیں 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 کسی بھی دلدل میں پھنس گئے آپ آپ ذرا اپنے رب کو بکار کر تو دیکھیں دنیا کی دلدل سے کوئی نکالنے والا نہیں لیکن گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے اپنے رب سے ذرا تعلق تو قائم کر کے دیکھیں اللہ کھینچ لیتے ہیں اللہ ہو یہ شبیحی لہی میں یہ شاہ کھینچ لیتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں تم ہمارے بن گئے آپ تو اس بات پر عمل کریں گے تو کام بنے گا سب سے پہلے یہ اشاعت فرمائیں اتما اوہیہ علیہ کا منل کتاب آپ پڑھئے گیا پڑھئے وہ کتاب وہ قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تلاوت کی یہ تلاوت یہ دلوں کے زنگ کو اتار کر رکھ دیتی دلوں کو زنگ لگ گیا فیس بک یوٹیوب کا زنگ لگ گیا اس کو گناہوں کا زنگ لگ گیا بہت لوگوں کو دیکھا جن کو اس کی لط بڑھ گئی جس کو لط بڑھ جائے یہ نہیں چھوٹ سکتی شراب کی لط لگ گئی دنیا کہتے ہیں نہیں چھوٹ سکتی لیکن اللہ والے کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے نیک لوگ کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے دیندار کہتے ہیں چھوٹ جاتی ہے نہیں چھوٹتی لط اگر معصیت کی نہیں چھوٹتی لط اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں تو آو تو صحیح اگر دیکھو تو صحیح رب تعالیٰ کے در پر لطھ کیسے چھوٹتی ہے ایسی چھوٹے گی ایسی چھوٹے گی کبھی دل میں خیال تک بھی نہیں آئے گا تو یہ قرآن قرآن کی تلاوت دلوں کا زنگ اتار دیتی ہے علمیہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں کھلتا ہی نہیں علمیہ یہ ہے جو کچھ چیز کھولے گئے ہی نہیں قرآن سے ہمارا رشتہ دھیلہ ڈالا ہو گیا بضائے اس کے کہ مضبوط ہوتا دھیلہ ہو گیا اتنا دھیلہ ہو گیا یہ قرآن کریم اچھے اچھے اس میں بند کر کے یہ صرف اس مقصد کے لئے رکھ دیا گیا بیٹی کی شادی کرنی ہے نا تو قرآن کے سائے میں رخصت کرو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے گھر نہیں بنتے قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے گھر نہیں بنتے بچی کا آگے کے گھر مستقبل اچھا نہیں ہوتا ہاں بچی کو قرآن کریم پڑھا کر قرآن اس کے جسم میں اتار کر اگر رخصت کیا جائے یقیناً گھر بنے گا بھی اور جنت بنے گا صرف اوپر سے کہا چلے نکل جاؤ ٹھیک ہو گیا کہا اس لیے نہیں آیا قرآن قرآن اس لیے نہیں آیا یہ آیا تھا اس کو بڑھتے تلاوت کرتے ابھی تو پہلا حق ہے اس کا تلاوت کا وہ ہی نہیں ہو رہی تلاوت کر کے دیکھیں تلاوت کرتے چلے جائیں چڑھتے چلے جائیں یہ قرآن تو ایسا ہے کہ کافروں کے دل کو بھی موم کر دیتا ہے کافروں کے دل کو بھی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن روزانہ وہ قرآن سنتے کہ اس کو سننے سے ہمیں سکون ملتا ہے یہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے نا اس کو جب پڑھتے ہیں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ہمیں سننے سے سکون ملتا ہے روز صورت باتیں سنتا ہے کوئی کیا سنتا کوئی کیا سنتا ایسی بات نہیں کر رہا آپ ذرا ریسنٹ کریں دیکھیں پتا چلے گا آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سنن کر اپنی روح کو سکون پہنچا رہے ہیں کافر کو سکون ملتا ہے تو مومن کو نہیں ملے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا جو حضور پر ایمان لانے والا جس کے لیے یہ ہلایت کی کتاب ہے وہ پڑھے گا تلاوت کرے گا دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا دل میں مولا کی محبت آتی چلی جائے گا اللہ کا نور آتا چلے جائے گا دل کی سیاہ نکل گئی ظلمت نکل گئی تاریخی نکل گئی نہ موبائل کا دھیان نہ فیس بک کا دھیان نہ یوٹیوب کا دھیان اب دھیان ہے اپنے مولا کا قرآن کی تلاوت کا اللہ سے لو لگانے کا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا اللہ سے مانگنے کا نظامت کا آجزی کا یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں کر کے دیکھیں ہم میں سے ہر ساتھی ارادہ کریں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ پورا قرآن نہیں پڑھا بعض لوگوں نے کم پڑھا جتنا پڑھا اتنا پڑھا کم از کم ایک پارے کی تو تلاوت ہونی چاہیے خواتین بھی کوشش کریں ٹھیک ہے اگر ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے روزانہ کی سورت سورہ یاسین پڑھنے سورت الرحمان پڑھی جاتی ہے سورت الواقعہ پڑھی جاتی ہے سورت القیامہ پڑھی جاتی ہے جو سورتیں آپ کو یاد ہے مختلف موقع پر پڑھی جاتی ہے روزانہ کچھ تو تلاوت ہو جائے نا کچھ تو پڑھنے دو رکو تین رکو چار رکو ایک پاؤ آدھا پارا کتنا تو پڑھے پڑھے تو صحیح اس کتاب کو کھولے تو صحیح خدا کے لیے کھولے کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں پھر دیکھیں رب تعالیٰ کا کیا بڑا خزانہ ہے جو انسان کے دلوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے دنیا والوں کے پاس کوئی کیمیکل نہیں کوئی پیٹرول ایسا نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمارے دل کی صفائی کر دے دل کی صفائی کا طریقہ یہ ہے رب کے قرآن سے تعلق مضبوط کر دے ہم خود اپنی زندگی میں دیں گے ہم میں زیادہ زادی پڑھنا شروع کرے گا آپ دیکھیں گے کچھ انوارات آتے ہیں رمضان المبارک میں ہم میں سے ہر آدمی جو پڑھتا ہے قرآن وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کی عادت ہے قرآن پڑھنے کی وہ پڑھتے ہیں رمضان کی ہی سے تو بات بتانا باقی دنوں میں نہیں رمضان میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے ویسے کم ہوتا رہے گا اللہ تو موجود ہے اللہ کا قرآن بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہے پھر پڑھتا کیوں نہیں اس لئے اپنے ہی اندر ٹھان لیں کہ میں نے روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کی تو تلاوت کرنی انشاءاللہ کچھ ہو جائے تاکہ پڑھنا نہیں آتا نہیں پڑھے ہوئے تو چلو ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے سن دو سکتے ہیں ایک آنکھ کیمرہ یہ آنکھ کا کیمرہ ہے ابھی کام نہیں کر پا رہا اس لئے اب زمان نہیں چل رہی تو اب کان والے مائک سے کام کیا جائے اب سونا جائے جو کچھ سونا جائے وہ دل میں جا کر اثر کرے گا دل کی زمین ہموار ہوگی دل کی زمین ہموار ہوتی چلی جائے گی دل میں نرمی آتی چلی جائے گی بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا شروع ہو جائے اس لئے اس کے احطے میں گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی بات ہو روزانہ وقت مقرد کیا جائے ستہ مغربی کے بعد سب بیٹھ کر پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی گھر میں انشاءاللہ سب بیٹھ کر کریں جس کو نہیں آتی وہ بھی بیٹھ جائے وہ سنتا رہے بس باقی بڑھتے رہیں جو پڑھنے والا پڑھیں سننے والے سنیں لیکن سننے والا سننے پر اقتفاہ نہ کریں پڑھنے کی کوشش بھی تو کریں رب کا قرآن ہے معمولی بات تھوڑی ہے اللہ کا کلام ہے پڑھ کر تو دیکھو مزے ہی مزے ہے اس کو پڑھنے میں جو مٹھاس جو لذت جو لطف اور جو کانوں میں شیرینی اللہ تعالیٰ گھول دیتے ہیں اور جو دل میں سکون ادا فرماتے ہیں کسی چیز سے نہیں ملتا اس لئے پہلا کامل ابھی اس کی تفصیل بہت ہے اتنی بات رہن میں رکھنا کہ ہم میں سے ہر انسان کوشش کرے گا انشاءاللہ بچے بچیاں گھر میں سب کوشش کریں گے جتنے بچے یہاں موجود ہیں اور نوجوان موجود ہیں بڑے موجود ہیں اور خواتین میں بچیاں موجود ہیں بڑی عورتیں موجود ہیں کوئی بھی ہیں سب کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا فرمائیں گے ضرور ہمارے گھروں کا محول بدلے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ دوسرا کہہ دیا ارشاد ما اقمی صلاح نماز قائم کیجئے نماز قائم کیجئے اور نماز کا کیا فائدہ ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اگر کہیں حیاء رخصت ہو چکا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ اترے گا نماز پڑھنے سے اللہ بے حیائی کو دور فرما کر دلوں میں حیاء اور غیرت پیدا فرما کر وہ جو چیز ختم ہو گئی ہمیں نظر آ رہی ہے کافر کا کام ہے شیطان کا کام ہے شیطان اس کا کام ہے وہ بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ منکر کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن نماز نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے نماز منکرات سے اور بری باتوں سے روک دیتی بے حیائی کہتے ہیں کس کو ہیں حیاء کہتے ہیں کس کو ہیں اس کو سمجھ لیں کہ کس کو کہتے ہیں آج تو کہتے ہیں مجھے داڑی رکھتے ہوئی شرم آتی ہے کیا بات کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئی مجھے شرم آتی ہے مجھے پردہ کرتے ہوئی شرم آتی ہے کتنا مزاج بدل گیا پہلے تو لوگ پردہ نہ کرنے پر شرم کر دیتے نماز نہ پڑھتے پر میں شرم آتی تھی قرآن نہ پڑھنے پر شرم آتی تھی اب دین پر عمل کرنے میں شرم آتی شرم کہتے کہ اس کو ہیں شرم کہتے کہ اس کو ہیں مولا علیہ کاری رہا مولا نے فرمایا شرم اور حیاء کہتے کہ اس کو ہیں تیرا مولا تیرا اللہ تیرا پروردگار ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی تجھے اس حالت میں نہ دیکھیں جس حالت میں انہوں نے کہا ہے منع کیا ہے کہ تم اس حالت میں نہ رہو تم اس کام میں نہ پڑھو تم نے یہ کام نہیں کرنا اس حالت میں تجھے نہ دیکھیں یہ ہے اصل حیاء کہ اللہ کی لا فرماینی میں نہ دیکھیں یہ حیاء انسان کے اندر ہوتی ہے اللہ نے رکھی ہے منکرات سے بچتا ہے ابتدائم انسان کی طبیعت میں جب انسان خدا نہ خاسدہ پہلی مرتبہ جب گناہ ہوتا ہے نا اس سے پہلی مرتبہ تو پسینے آ جاتے ہیں جسم پر پورے پر گھبرا جاتا ہے تہیر میں دیکھتا کسی نے دیکھ تو نہیں لیا دھٹتا ہے ایسی کیفیت تیاری ہوتی ہے پہلی مرتبہ گناہ کے بعد کہ اس کو ٹھینچ دیئے کہ کیا کر لیا تو نے لیکن جو عادی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کی سامنے بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے سر پہ جوندک نہیں رنگتی ہے پسینہ تو کیا ہے اس کو جوندک نہیں رنگتی ہے احساس ہی نہیں ہوتا ایک چیز ختم ہوتی چلی گی ہوتی چلی گی ہوتی چلی گی اب یہ گندی فلم ہے اگر گھر میں بھی دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ان کو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے کہ دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر وہ احساس ختم ہوتا چلا گی لیکن قرآن سے یہ زنگ اتر جائے یہ اترے گا اور نماز کی برکت سے دل میں نور آئے گا اسے نماز قائل کرو گھروں میں عادتیں منائے اگر کوئی پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھنا دو وقت کی تو شروع کریں تین وقت کی تو شروع کریں کوئی رہے تو صحیح ایک تو پڑھے لگا دیں ایسا ایسا لگا دیں سب کو اس کام پر جو نہیں پڑھ رہے ان کو ایک نماز پڑھ لے آئے پھر دوسری پڑھ لے آئے ایسا ایسا انشاءاللہ پورا نماز ہی بن جائے گا انشاءاللہ بچیہ نہیں پڑھ رہی گا خواتین نہیں پڑھیں ان کو بھی لگائیں ایک نماز دو نماز تین نماز ہے ایسا ایسا آ جائیں گے یک دم کوئی ٹھیک نہیں ہو جاتا ایسا ایسا ٹھیک ہوتا ہے ایسا ایسا تربیت کے لئے کام کی بڑی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شوہر اور بیوی کو شوہر اور بیوی اس لیے میں کہہ رہا ہوں ماں باپ بنا دیا جن کو ماں باپ بنا دیا تو ماں باپ بننا ایسی ذمہ داری ہے یہ فل ٹائم ملازمت ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ ماں باپ بن گئے ختم کہا نہیں اولاد جانے دیکھتی رہے کیا ہوتا نا 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 یہ فل ٹائم ملازمت ہے فل ٹائم صوبہ سے شام اور شام سے صوبہ اب ذمہ داری ایسی بن گئی نگاہ رکھو نگاہ رکھو ان کو ایسا بنا دو ایسا بنا دو کہ یہ تمہارے بھی پیارے بن جائے اللہ کے بھی پیارے بن جائے آنکھوں کی تھنڈک بن جائے اور اللہ کے پیارے بن جائے یہ تب ہی بنے اسے نظر رکھنی بڑھتی کہ دوسری چیز ہے اقامتِ صلاح اور تیسری چیز والے ذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی یاد تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی یاد نماز بھی اللہ کی یاد ہے قرآن بھی اللہ کی یاد ہے کچھ اور یاد بھی کرو کچھ اور یاد بھی کرو کہ دنیا کے اسی ذکر ہر وقت نہیں چلنے چاہئے کتنے ایسے لوگ ہیں فارغ رہتے ہیں لیکن زمان پر گانے چلنے بھی گانے کی بجائے اگر گانے کا شوق ہے تو زمان پر اللہ کا گنگاؤ اپنے مولا کا گنگاؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ اپنی عادت بنا لے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو دل میں بھی اللہ سبارغ وطالعہ کا نور آئے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں ہے جو بندہ روزانا لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکا دیں چودمی کے چاند کی طرح اور میرے مرشدنا اللہ عجیب بات اشارت فرمایا کرتے تھے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا جو سو مرتبہ پڑے گا اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح قیامت کے دن چمکے گا اللہ دنیا میں بھی وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جن سے مو چمکتا ہے ان عمال سے بچائیں گے جن سے مو چمکتا نہیں بلکہ مو پر گندگی لحوصت اور ظلمت اور اندھیرہ آ جاتا ہے اللہ سب سے محفوظ فرماد کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ ان کا چودمی کے چاند کی طرح چمکے گا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بطولت بھی اللہ تعالیٰ اپنا بنائیں گے تو ذکر بھی بڑی چیز ہے اب یہ تین کام ہیں تین کام یہ ہم کر لے اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے تین کام ہم کر لے ہماری زندگیاں سمر جائیں گی زندگیاں بن جائیں گی رب تعالیٰ کی طرح سے کرم نوازیہ ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ اس لئے اس چیز کا انتہائی خیال لکھنا ضروری ہے کہ یہ جو آنکھ ہے یہ جو کان ہے یہ جو دل ہے بس یہ اگر ٹھیک ہو گیا نا کام بن گیا انشاءاللہ کام بن گیا میرے مرشد رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی ملک پر حملہ کرتا ہے دشمن وہ دو جگہ حملہ کرتا ہے یا تو سرد پر حملہ کرے گا یا دار الخلافہ دار الخلافہ پر حملہ کرے گا پاکستان کا دار الخلافہ اسلام آباد ہے اسلام آباد پر حملہ ڈریک یا پھر سرد پر حملہ کرے گا سرد پر فرمایا جو مسلمان ہے جو بندہ ہے اس کی ایک سرد ہے ایک دار الخلافہ ہے اس کی سرد ہے آنکھ اس کا دار الخلافہ ہے دل شیطان ہمیشہ آنکھ پر حملہ کرتا ہے یا دل پر حملہ کرتا ہے جس نے ان دونوں کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا وہ اللہ کا پیارہ بانکれて اس لینے کی حفاظت اپنی آنکھ کی بھی حفاظت اپنی زبان کی بھی حفاظت اپنی دل کی بھی حفاظت کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے ڈرتے رہنا ہے بھاگنا نہیں ہے محیوس نہیں ہونا دور نہیں ہٹنا آنکھ کرتے رہنا ہے پھر غلطی ہو جائے پھر آجاؤ سو مرتبہ پھس لے سو مرتبہ آنا ہے ہم نے تیہ کی اس طرح سے منزلیں ہم نے تیہ کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے یہ دنیا کا نظام ہے کوئی بھی انسان کامیاب تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ ایک کام کو مسلسل نہیں کرتا ہم نے ایک کام مسلسل کرنا ہے اور جب مسلسل کریں گے ضرور اس کا نتیجہ اچھا ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا اور ہمارا گھر بھی جنت بنے گا یقینا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پرابل کرنے کی توفیق عطا فرمائے